السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے آسان صدقہ بہت ہی آسان صدقہ ہے یعنی ہمیں اور آپ کو زندگی میں صدقہ کرنا چاہیے لیکن عام طور پر جب صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہونا چاہیے کیونکہ مال کے ذریعے ہم صدقہ کریں گے لیکن ایک ایسا صدقہ آج کے درس میں آپ کے سامنے میں بتلاؤں گا جو انتہائی آسان ہے ہر کوئی شخص فری میں صدقہ کر سکتا ہے ایک پیسے کا کوئی خرچہ نہیں ہے اور یہ صدقہ ہر شخص کر سکتا ہے ہر شخص ہم گھر میں ہیں تب بھی صدقہ پر عمل کر سکتے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ ہیں گھر سے باہر نکلے ہیں کہیں کاروبار اور تجارت کے اندر مشغول ہیں ہر کوئی صدقہ کر سکتا ہے ہر مسلمان کے لئے بہت ہی آسان صدقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے صحیح العدب المفرد کی حدیث نمبر 225 دو سو پچیس نمبر کی حدیث ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے کس طرح معلوم ہے جس طرح کوئی لوہا ہو اس پر زنگ ہو تو اس کو اگر گرم کیا جائے تو جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے ایسے ایک انسان اگر صدقہ کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے ختم ہوتے رہتے ہیں گناہ مٹتے رہتے ہیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے اس کے ذمہ صدقہ ہے کہ اسے صدقہ کرنا چاہیے قالو تو صحابے کرام نے کہا کہا کہ اگر وہ نہ پائے یعنی اس کے پاس کوئی مال نہ ہو تو صدقہ کیسے کرے کسی شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو صدقہ کیسے کرے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَعْتَ مِلُوا بِيَدَئِهِ فَيَنْفَعْنَفْسَهُ وَيْتَصَدَّقُ فرمائے کہ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيْتَصَدَّقُ اور صدقہ بھی کرے پھر صحابے کرام نے کہا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ کہا کہ اگر اس کی بھی وہ طاقت نہ رکھتا ہو یعنی وہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے تو جاہر سے بات ہے جب کام نہیں کرے گا اپنے ہاتھوں سے محنت نہیں کرے گا تو کہاں سے خود کو فائدہ پہنچائے گا اور کہاں سے صدقہ کرے گا تو صحابے کرام نے کہا اگر اس کی بھی کوئی شخص طاقت نہ رکھے تو کیا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُعِنُ ذَلْحَاجَتِ الْمَلْهُوفَ کہا کہ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مجبور اور بیبس لوگوں کی مدد کرے یعنی جو مجبور ہیں بیبس ہیں پریشان ہیں جسمانی طور پر ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے مدد کر دے ان کا کوئی سامان اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دے ان کی تعاون کرے جو مجبور لوگ ہیں لاچار لوگ ہیں انہیں کسی طرح سے مدد پہنچائے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوگا تو صحابے کرام نے کہا فَإِلَّمْ يَفْعَلْ کہا کہ کوئی شخص یہ بھی نہ کر پائے اگر کوئی شخص اس سے بھی عاجز ہو یعنی وہ کسی مجبور کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے خیر کا حکم دے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے یہ بھی صدقہ ہے وہ یہ تو کر سکتا ہے کم سے کم صحابے کرام نے کہا قَالُوا فَإِلَّمْ يَفْعَلْ کہا اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے اگر یہ بھی نہ کر پائے تو کیا کرے اللہ اکبر دیکھئے کس طرح سے صحابے کرام کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مان رہے ہیں ہر سوال کا بہترین سے بہترین جواب دے رہے ہیں آگے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بڑی پیاری بات فرمائی صدقہ کے تعلق سے آسان صدقہ فری میں گھر بیٹھے کہیں بھی ہیں صدقہ کر سکتے ہیں کیا فرمایا قَالَ فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةَ اللہ اکبر فرمایا کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے فَيُمْسِكْ وہ اپنے آپ کو روک لے باز رکھے آنی الشَّرِّ لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنی ذات سے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةَ کہا یہ اس کے لئے صدقہ ہے آپ سوچیں یہ حدیث کو سامنے رکھیں کتنا آسان صدقہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے نہ تو اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دینی ہے نہ تو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانی ہے کسی طرح بھی اپنی نفس سے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے یہ صدقہ ہے ہماری طرف سے اللہ اکبر تو میرے بھائیو دیر کس بات کی ہے کیا اس کے لئے کچھ پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی مشورہ کرنا پڑے گا تیاری کرنے پڑے گی یہ صدقہ کیسے حاصل کریں آپ صبح جب سو کر کے نیت سے بیدار ہو یہ فجر کے لئے تو ارادہ کر لیجئے کہ یہ صدقہ آج دن بھر کنٹینیو رہے گا جاری رہے گا شام تک کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے کہ اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کیونکہ یہ بھی فائدہ پہنچانے کی ایک شکل ہے اپنی ذات سے کسی کو نہ تکلیف دینا گویا کہ فائدہ ہی پہنچانا ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لئے صدقہ ہے بہترین صدقہ سری میں گھر بیٹھے بیٹھے اس صدقے پر آج کے حالات میں عمل کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج بڑا مشکل ہے کہ اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں آج اگر ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے غلط پروپیگنڈوں سے تو ایسا لگتا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے بہت سائے لوگوں کا کام ہی رہتا ہے صبح سے شام تک کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں کسی کے غیبت کسی کی چوگل خوری کسی کے بارے میں غلط منصوبہ بندی کسی کے بارے میں غلط مشورہ کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کا پلان مشورہ کاروبار میں خاندانوں میں گھروں میں محلوں میں ہر جگہ یہ برائی عام ہے اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی تو آج کے درس میں جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان صدقہ بتایا ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی حدیث پر عمل کریں اور اپنے لئے صدقے کا ثواب حاصل کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کے صدقہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ